افغان بارڈر کو مکمل طور پر سیل کر کے نگرانی کا انتہائی جدید اور موثل نظام تشکیل دیا گیا ہے افغانستان میں کحرام بچا رہے تالیوان کو روندنے کے لیے امریکہ کے ساتھ تجاکستان روس نے سینکت یدہ بیاز کا کیا تالیوانی لڑکوں اور پاکی جہادیوں نے بل ٹٹولنا شروع کر دیا ہے آج صبح سے ہی امریکہ کے لڑکے جہاں افغان پاک سیما کے آسمان میں گرجے تو جمین پر روز تجاکستان نے وار ڈل کر جہادیوں کو وار ایکسرسائز سے کھلی چتابنی دے کر افغانستان کے قبجے چھوڑ کر بھاگنے کو کہا بھارت امریکہ روز تجاکستان کے بڑھتے دباو افغانستان کے بڑھتے کہہر سے گھبرائے پاک نے اپنی سیما سیل کر افغانستان اور تالیوان سے شانتی قائم کی اپیل کی ہے افغانستان کے بدلتی ہوئی صورتحال میں سیکیورٹی فورسز پاک افغان بارڈر پر ہر طرح کی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے پاک افغان بارڈر کو مکمل طور پر سیل کر کے نگرانی کا انتہائی جدید اور موثل نظام تشکیل دیا گیا ہے کروسنگ پوائنٹس پر تائینات فوجی دستوں کی تعداد بھی بڑھائی گئی ہے ایدالعزہ کے موقع پر بھی ہمارے افسران و جوان سرحت پر پوری طرح چوکس ہے مول نیوز کے نمائدہ خصوصی احمد منصور پاک افغان بارڈر ترخم پر موجود ہے ان سے مزید بات بھی کریں گے ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال میں سیکیورٹی فورسز پاک افغان بارڈر پر ہر طرح کی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہم ابق تیار ہیں آج اید کا موقع ہے اور اید کے موقع پر بھی وہاں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں احمد منصور بتائیے گا بارڈر پر کیا انتظامات ہیں اور آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں ترخم بارڈر کے ساتھ خیبر ایجنسی کا یہ پاک افغان بارڈر ہے ہمارے جو پیچھے دوسری جانب وہ افغانستان کا جو صوبہ ننگرہار ہے اور اب جو افغانستان کے اندر صورتحال اس وقت جنم لے چکی ہے وہاں پہ ایک کیاوس ہے جو امریکی اور نیٹو انخلاق کے بعد جو مختلف جو افغان گروپس ہیں ان کے درمیان اس وقت تنازعات شروع ہو چکے ہیں مختلف علاقوں پہ قبضے کی جو جنگ ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور ایک بہت بڑا خدشہ وہ حقیقت بنتا نظر آ رہا ہے کہ افغانستان کے اندر اگر امن عمل کو منتقی انجام تک نہ پہنچایا گیا تو وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر بد امنی ہونے جا رہی ہے اس کا خدشہ ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پاکستان پر ہے اور پاکستان نے اس کی جو تیاری ہے وہ کر لی ہے حال ہی میں ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتقار نے اس تیاری کے حوالے سے یہ بتایا کہ پاکستان نے اس تمام صورتحال کو جس وقت افغانستان کی صورتحال ہے اس پر فوکس کرتے ہوئے جو پاک افغان بورڈر ہے چھبیس سو چالیس کلومیٹر کا یہ پاک افغان بورڈر ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے مکمل طور پر صرف جو کروسنگز ہیں جیسے ترخم ہے اسی طرح جو بلوجستان کے اندر کروسنگز ہیں چمن بورڈر ہے ان کو جو اس طرح ایک انتظام کے تحت سکیور کیا گیا ہے اور وہاں پہ آرمی ڈیپلائی کر دی گئی ہے ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کے جو افغانستان یہاں پہ ڈیپلائیڈ ہیں ان کی مرضی کے بغیر کوئی جو ہے یہاں سے نکلو حرکت ہو سکے یہ ممکن بنا دیا گیا ہے کہ اس کو سکیور کیا گیا ہے اور ڈی ڈی ایس پی آر نے اس عظم کا اظہار کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ پاکستان نے اس حوالے سے مکمل تیاری کی ہے اور اس میں بلکل مکمل طور پر چکننا ہے پاک افغان بورڈر دوسری طرف جو افغانستان کا صبح ننگرہار ہے اور یہ خیبر ایجنسی ہے اس طرح یہاں سے لے کے بلکستان کے تمام جو بورڈر کا ایریا ہے وہاں پر بلکل یہی صورتحال ہے جو یہاں پہ ہے تمام انتظامات اور تمام سکیورٹی پاکستان نے پاکستان نے مکمل آپ کو بتا دیں کہ تالیوان کے سہارے پاکستان میں شانتی کا خواب دیکھ رہے امران سرکار کو تگڑا جھٹکا لگا ہے تالیوان کے ایک دھڑے تحریک تالیوان افغانستان نے پاکستان سرکار سے ساپ شبدوں میں کہا ہے کیوں وہ تحریک تالیوان پاکستان کے آتنگبادیوں کو افغانستان سے باہر نکالنے میں سچم نہیں ہے ایسے میں امران سرکار کو ٹی ٹی پی کے ساتھ خود ہی بات چیت کرنے ہوگی اب تک امران سرکار تالیوان کے جریعے پاکستان میں سکریے آتنگبادیوں کو خدیڑنے کا خواب دیکھ رہی تھی کئی راجوں میں ٹی ٹی پی کے حملوں کے کارن پاکستانی سینہ اور سرکار کی نیند اڑی ہوئی ہے تحریک تالیوان پاکستان نے پچھلے دس سال میں پاکستان میں کئی بڑے حملے کیے ہیں اس آتنگبادی سنگٹھن کا سب سے بڑا گڑ امران خان کا گرہ راج خیبر پکتونکہ ہے حالی میں ٹی ٹی پی کے آتنگبادیوں نے خیبر پکتونکہ میں چین کے انجینیروں کی بس پر حملہ کر تیرہ لوگوں کو مار دیا تھا اتنا ہی نہیں اس حملے سے ایک دن پہلے اسی راج میں پاکستانی سینہ پر حملہ کر ان کے کیپٹن اور ایک جوان کی ہتھیا کر دی تھی سوتروں کی معنی تو تحریک تالیبان افغانستان نے پاکستان سرکار سے دو ٹوک کہا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی آتنگبادیوں کو افغانستان سے نسکاسد نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے پاکستان کے اوپر آتنگبادی حملہ کرنے کے لیے افغانی جمین کے استعمال کو روکنے میں بھی اسمڑتا جتائی ہے تحریک تالیبان افغانستان نے پاکستان سرکار سے اپیل کی ہے کہ وہ خود ہی ٹی ٹی پی کے ساتھ شانتی کو لے کر بات چیت کریں ایسی میں پاکستان سرکار کو ڈر ستارہ ہے کہ اگر افغانستان میں ہنسا چرم پر پہنچتی ہے تو لگ بگ 65 لاکھ سے لے کر 75 لاکھ شرنارتی ان کی دیشوں میں آئیں گے ایسی میں ان شرنارتی تی ٹی پی سمیت کئی آتنگبادی سنگٹھن کے لڑا کے پاکستان میں گھس پیٹ کر سکتے ہیں اسی کارار پاکستانی سینہ نے افغانستان سے لگی سیما کو سیل کر چوکسی بڑھا دی ہے موسیقی موسیقی